نمشکار ساتھیوں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو قانون بنائے گئے ہیں یہ کا نقصان کسانوں کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں ان کو کیا ہے اب جو انہوں نے سٹوک سیما توڑ دی ہے انیس سو پچپن میں قانون بنائے گیا تھا کہ دیس میں کھانے والی چیز کیا کوئی بلیک نہ کر سکے کوئی اس کی کڑا بزاری نہ کر سکے اس کے لیے ایک سٹوک سیما بنا دی تھی کہ اس اتنے راج سے اتنی دار سے اتنے خدہ تیل سے زیادہ کوئی نہیں رکھ سکتا اگر وہ رکھے گا تو گیر قانون نہیں ماننا جائے گا تو اب انہوں نے کیا کیا ہے وہ سٹوک سیما ہٹا دی ہے کہ اب جتنا مرجی بندارن ایک ہی آدمی کر لے تو اس قانون سے کیا ہوگا آپ کے سامنے ادھارن ہے چار سال پہلے کا مہاراشتر کی سرکار نے دار سے سٹوک سیما ہٹا دی ایک گپت چٹھی لکھی جس کا دنیا کو دیس کو پتا نہیں لگا چند پنجی پتیوں کو اس کا پتا تھا اور چند پنجی پتیوں نے پورے دیس کی دار کھرید کے سات یا آٹھ لوگ تھے وہ ساری دار انہوں نے سٹوک کر لی اور ساری دار سٹوک کرنے کے بعد جب پورے دیس کی دار سات آٹھ لوگوں کے کبچے میں چلی گئی تو پھر انہوں نے اس کو بلیک کیا اور پچاس روپے والی دار کا بھاو آپ کو دو سو روپے دینا پڑا وہ جو دو سو روپے کلوں میں دار کھرید دی وہ دیس کے ہر ناگریک نے کھرید دی کسان کا نقصان تو اس میں کچھ نہیں ہوا کسان نے تو جس بھاو اس کی پچھلے سال بھی کی تھی اسی بھاو اس سال بھی کی لیکن پورے دیس کو جو ناج کھاتے ہیں جو دار کھاتے ہیں جیس نے بھی وہ دار کھرید دی دو سو روپے کلوں میں کھرید دی اور پورے دیس کی جیب سے پیسہ نکلا اور وہ ان سات یا آٹھ بپاری جو تھے پنجی پتی جو تھے ان کی جیب میں گیا اب آپ پیاج کا لیجیے کسان سے پیاج آٹھ روپے کلوں بھی کھا اور جب وہ کھانے والوں کے پاس گیا تو اسی روپے کلوں تک گیا اب ہمارے دیس کی سرکار نے کوئی قانون یہ نہیں بنایا کہ بھئی اس پہ منافع کتنا لے سکتا ہے دو گناہ لے سکتا ہے ڈیڑھ گناہ لے سکتا ہے آٹھ روپے کا خرید کے زیادہ سے زیادہ کتنے میں بیچ سکتا ہے یہ کوئی قانون نہیں بنایا الٹا یہ کر دیا کہ اب سارے دیس کا پیاج ایک ہی آدمی خرید کے رکھ لے گا اور انہوں نے پیاج اٹھایا اب سارے دیس کا الو ایک ہی آدمی خرید کے رکھ لے گا الو کیا بھاؤں ملے آپ کو چاڑی روپے ہمارے زیبی کا تھا سات روپے تو نقصان کس کو ہوا کھانے بڑے کو تو جو یہ میٹر ہے یہ دیس کے ہر ناگریک کا میٹر ہے کسان نے تو کیول لڑائی شروع کی ہے میٹر یہ نہیں ہے کہ سارے مدد کسان کے ہی ہیں اس میں مددہ ہے دیس کو بچانے کا مددہ ہے کہ سارے دیس کی جو ارث ویبستہ ہے وہ چند لوگوں کی مٹھی میں چلی گئی اور دیس کا جو کھادان ہے اب وہ چند لوگوں کی مٹھی میں جائے گا جب وہ چند لوگوں کی مٹھی میں جائے گا یعنی پورا دیس ان کا اگرہاق ہوگا اور جب پورا دیس ان کا اگرہاق ہوگا پورے دیس کو کچھ لوگوں سے ہی لے کے کھانا پڑے گا تو اس میں بلیک میلنگ تیہ ہے اور جب بلیک میلنگ تیہ ہے تو اس میں اب ہمارے دوسری چیز یہ ہے اب ہم نے دیکھنا ہے ہمارے دیس کے ناغریگوں کی پوجیشن کیا ہے ہمارے دیس کے ناغریگوں کی پوجیشن یہ ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کے اور بڑاپے تک جو آخری سانس تک ہے اس کا ٹوٹل خرچ جو جندگی جینا ہے اس کا ٹوٹل خرچ آدمی خود اٹھاتا ہے لیکن امریکہ جیسے دیسوں میں یہ نہیں ہے امریکہ جیسے دیسوں میں بچہ پیدا ہونے سے لے کے اور اس کی آخری سانس تک اس سب کا جندہ رہنے کا خرچہ سرکار کا ہے چاہے اس کا علاج کا ہو چاہے اس کی پڑائی کا ہو چاہے اس کی بیرزگاری کا ہو چاہے اس کے بڑاپے کا ہو اب امریکہ میں تو یہ پولیسی پڑھتا کھا سکتی ہے لیکن ہندوستان میں یہ پولیسی کیسے چلے گی یہاں تو کتنے گریب لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں آج ہمارا دیس بھوک مری میں چرانوے میں ستان پر ایک سو سات دیسوں میں سننے کی چڑیا اور سارے خرچے یہاں کتنے لوگ یہاں بیماری سے مر رہے ہیں کتنے لوگ یہاں کرجے سے مر رہے ہیں ایسے دیس کے اندر اب بلیک میلنگ کا قانون اور بنا دینا اس کا مطلب ہے کہ کروڑوں لوگ بھوک مری کے آگوش میں جائیں گے تو اس لئے میں اس پوریٹ بھی ہے سمجھانا اچارا تھا کہ یہ کیون قسان کا میٹر نہیں ہے کیون پنجاب کا میٹر نہیں ہے کیون سکھوں کا میٹر نہیں ہے بھوک سب کو لگتی ہے سب کھاتے ہیں یہ پورے دیس کا میٹر ہے اور لیکن بی جے بھی اس کو کبھی پنجاب کا بول دیتی ہے کبھی اس کو خالیستانی بول دیتی ہے کبھی کہتے ہیں چندہ پاکستان سے آگیا کبھی کہتے ہیں چین سے پھنڈیگ آگی کبھی حریان اور پنجاب کا کہہ دیتے ہیں یہ لڑوارے ہیں اس بات کو دیس کا ہر ناغریک سمجھے اور اس لیے میں ہر ناغریک سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو گنتنتر دیوس کی پروگرام ہے ٹریکٹر پریڈ کا وہ جتنے دلی میں آسکتے ہیں وہ دلی میں آئیں اور جتنے دلی میں نہیں آسکتے بہت دور کے لوگ ہیں وہ ہر ناغریک اپنے جلے میں پرشن کرے موٹرائیکل سے کار سے ٹریکٹر سے جس چیز سے بھی وہ ایک پریڈ کرے ایک پردرشن کرے تاکہ پورے دیس کا ویرود اب سرکار کیا کہتی ہے کہ یہ تو تھوڑے جو ہے یہ حریانہ پنجاب والے لگے ہوئے یا تھوڑے سے دوسرے راجستان سے آگے کترہ کھنٹ سے آگے جاتا لوگ نہیں ہیں اب پورے دیس کا دھرم یہ بنتا ہے چاہے وہ کچھ ناغریک ہے کسی بڑے سہر کا بھی ناغریک ہے وہن کا سب کا بھی میٹر یہ ہے اور سب ناغریک چھبیس تاریخ کو سڑک پہ نکل کے ایک پردرشن کریں ایک پریڈ ہم نے اس کا نام دیا ہے ایک پردرشن کریں کہ لوگوں کے سامنے سرکار کے سامنے ایک ویرود جائے کہ یہ ویرود پورے دیس کا ہے ہر ناغریک کا ہے کیول کسان کا نہیں ہے اور دیس جو ہے وہ کارپوریٹ کو نئی بکن بکنے دیا جائے گا کارپوریٹ پورے دیس پہ کبجہ نہیں کر سکتا دیس آپ کا ہے دیس بیجے پی کا یا کسی پی کا نہیں ہے کہ چھبیس تاریخ کو ہر ناغریک اس میں اس اندولن میں شابل ہو سب کا بہت بہت دھنیواد